موسیقی اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سحیل منظور اور آج میں آپ کے لئے ایٹی مستی ڈاٹ کام اور سحیل سیون ایٹ سکس ڈاٹ کام کی جانب سے فیس بک کے کورس کا دوسرا چیپٹر لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے فیس بک کورس کے پہلے چیپٹر کو بہت زیادہ پسند کیا اور اسے پذیرہ ہی بخی دوستو اس کورس کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک عام یوزر سے لے کر پروفیشنل یوزر تک تمام لوگ اس سے فیدہ اٹھا سکیں اور انہیں فیس بک کے استعمال میں کوئی پریشانی نہ ہو پچھلی گلاس میں ہم نے سیکھا تھا کہ ای میل اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں یا فیس بک کیا چیز ہوتی ہے اور فیس بک کا نئے اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں اپنے نئے اکاؤنٹ کو ای میل کے ذریعے کیسے کنفرم کرتے ہیں فیس بک ٹائم لائن کیا چیز ہے فیس بک ٹائم لائن میں کور کیسے لگاتے ہیں آج جو ٹاپک ہم کور کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فیس بک فرینڈز کیا ہوتے ہیں نیوز فیڈ کیا چیز ہے لائکس اور کمنٹس کیا چیز ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیس بک فرینڈز کیا ہوتے ہیں فیس بک فرینڈ آپ کے ساتھ جو کنیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کا فیس بک فرینڈ ہوتا ہے جب آپ کسی کو ایز فرینڈ کی رکویسٹ بھیجتے ہیں یا وہ آپ کو بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو کر ایک دوسرے کی پروفائل پیچرز ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لئے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں آپ کسی کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں فیس بک فرینڈ کا یہ مطلب ہرگیز نہیں کہ وہ حقیقی لائف میں بھی آپ کا فرینڈ ہو بلکہ یہ تو ایک آن لائن کمیونٹی ہوتی ہے جو آپ کو جوڑے رکھتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کسی کو فیس بک پر فرینڈ کیسے بنا سکتے ہیں اور کسی کی ریکویسٹ کو آپ ریجیکٹ کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کی وال کو اپن کرنا ہے جسے آپ اپنا فرینڈ بنانا چاہتے ہیں مثلا یہ میں اپنی وال اپن کرتا ہوں سوہیل سیون ایٹ سکس ڈاٹ کوم اور اس کے بعد میں ایڈ فرینڈ پہ کلک کرتا ہوں یہ ریکویسٹ چلی جائے گی اب میں اپنے دوسرے اکاؤنڈ کو اپن کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ریکویسٹ آگئی ہے اب اگر میں یہ کنفرم کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ریکویسٹ ایکسیپٹ ہو جائے گی اگر میں ناٹ ناو کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ریکویسٹ یعنی کی ریجیکٹ ہو جائے گی نیوز فیڈ کیا چیز ہوتی ہے فیس بک پہ آپ کے جو فرینڈز ہوتے ہیں جو پیجیز یا گروپس وغیرہ آپ نے جوائن کیے ہوتے ہیں جب وہ کوئی چیز پوسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی نیوز فیڈ میں شو ہوتی ہے جب آپ اپنا فیس بک اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے نیوز فیڈ کا ہی پیج اوپن ہوتا ہے یہاں پر آپ کسی کی پوسٹ کو لائک شیئر یا کمنٹ بھی کر سکتے ہیں کسی دوست کی پوسٹ کو آپ نیوز فیڈ میں نہیں دیکھنا چاہتے تو اس کی سیٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اپنی نیوز فیڈ میں ٹاپ سٹوریز یا موسٹ ریسنٹ کے لحاظ سے بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ سب کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے فیس بک کو اوپن کرنا ہے اور یہ جو آپ کو یہ سینٹرل ایریا نظر آ رہا ہے یہ آپ کی نیوز فیڈ ہے آپ کا کوئی بھی دوست یا فرینڈ یا جو پیج آپ نے لائک کیا ہوئے جب وہ کوئی پوسٹ اپ ڈیٹ کرے گا یا کوئی سٹیٹس اپ ڈیٹ کرے گا تو وہ آپ بھی اس نیوز فیڈ میں شو ہوگا تو آپ اسی نیوز فیڈ کے ذریعے آپ یہاں سے لائک بھی کر سکتے ہیں شیئر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیس بک لائکس اور کمنٹس کیا چیز ہوتی ہیں جب بھی آپ کو کوئی دوست یا جو پیج آپ نے لائک کیا ہوئے یا جو گروپ آپ نے جوائن کیا ہوئے وہ کوئی پوسٹ وغیرہ کرتے ہیں تو ہر پوسٹ کے نیچے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو یہ پوسٹ پسند ہے تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں کوئی تفسرہ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں پوسٹ کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو یہ کمنٹ کے ذریعے آپ اپنی رائے بھی دیں سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پوسٹ پسند آئے تو آپ اسے آگے اپنی وال پہ شیئر بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ یعنی کہ اپنی وال پہ شیئر کر سکتے ہیں اگر یہی پوسٹ اگر آپ اپنے کسی دوست وغیرہ کو بھیجنا چاہتے ہیں تو اسے آپ یہ پرائیوٹ میسج کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں اور یہ کسی دوست کے آپ ٹائم لائن پہ بھی لگا سکتے ہیں یا کسی گروپ بغیرہ میں آپ اسے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ جہاں سے کر سکتے ہیں یا اگر کوئی آپ کا پیج بغیرہ ہے تو آپ اسے بھی یعنی اس پیج بھی آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا فیس بک کے کورس کا دوسرا چیپٹر امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئے گا اور مزید اچھے جیٹیٹوریلز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ایڈی مستی ڈاٹ کام اور سوہیل سیونیٹ سکس ڈاٹ کام ضروری ویزٹ کریں اور اپنے دوستوں کو بھی انوائیڈ کریں پیج کے اڈریس یہ ہے فیس بک ڈاٹ کام سلیش آئیڈی مستی اور لائک کرنے کے بعد آپ نے گیٹ نوٹیفکیشن پہ کلک کرنے اور اس کے بعد آپ نے یہ سیٹنگ کی بٹن پہ کلک کرنے اور ایڈ ٹو انٹرس پیج بھی آپ نے گلک کرنے اگر آپ اپنے دوستوں کو بھی انوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں دوستو دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اور اگلے ٹیٹوریلز تاکلی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ